ایک غریب انسان تھا وہ راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا سامنے دیکھا اس نے بہت بڑا محل بہت عالی شان گھر تو اس گھر کے دروازے پر چلا گیا گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دستک دی آواز لگائی تو نوکر نکل کے آیا باہر اس نوکر سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب ذرا اس گھر کے مالک کو بلا دیں گے کیونکہ مجھے اس گھر کے مالک سے ملاقات کرنی ہے ملنا ہے انہوں نے کہا بھائی جان تھوڑا رکیں میں بھی بلاتا ہوں گھر کا مالک آ گیا کہ لگا ہاں بھائی کیا بات ہے بتائیے کہا مجھے یہ بتائیے آپ نے اتنا عالی شان گھر بنایا ہے اتنا زیادہ اس میں پیسہ لگایا ہے نوکر جا کر ہیں گاڑیاں ہیں وہ مجھے بھی بتائیں نا کہ میں کس طریقے سے ایسا کر سکتا ہوں میں ایسا عالی شان گھر ایسے گاڑیاں ایسے نوکر جا کر کیسے رکھ سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے کیا طریقہ ہے کہ میں ایک دم بہت جلدی سے ایسا گھر بنا لوں اور بہت تیزی کے ساتھ گاڑیاں لے لوں اور نوکر چا کر رکھ لوں اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اس نے کہا اچھا اس نے کہا تو آپ ایسا کیجئے مونگفلی خریدیے پھٹپات پر جا کے بیچیے جا کے اس نے کہا میں کیا بتا رہے ہو یار مونگفلی خرید کے پھٹپات پر بیچ کے اور میں مالتار بن جاؤں گا ایسا گھر بنا لوں گا کہا ہاں ہاں بلکل آپ مونگفلی خریدیں پھٹپات پر جائیں اور بہت کر بیچیں آپ بھی ایسا محل بنا لیں گے آپ بھی ایسا گھر بنا لیں گے اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں پھٹپات پر مونگفلی بیچ کر اور میں اتنا عالی شان محل بنا لوں گا اس نے کہا جاؤ یار سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے آپ یہاں جو محل دیکھ رہے ہو جو نوکر چاکر دیکھ رہے ہو گاڑیاں دیکھ رہے ہو یہ ایسے ہی نہیں آگئیں اس کے پیچھے کی محنت آپ نے نہیں دیکھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک دم سے یہ گھر بنا لیا ہمارے پاس نوکر چاکر آ کے گاڑیاں آگئیں اس کے پیچھے کی میری محنت کیا تھی وہ آپ نے نہیں دیکھی اور آپ آگئے یہاں پر پوچھنے کے لئے کہ مجھے بھی ایسا کوئی نسخہ بتاؤ مجھے بھی بتاؤ کہ میں بہت تیزی کے ساتھ مالدار بن جاؤ بہت تیزی کے ساتھ محل بنا لوں حلوہ ہے کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ بس اکٹا کریں جمع کریں مال اور بہت عالی شان گھر بن جائے ہر چیزیں ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے اگر آپ محنت نہیں کریں گے بغیر محنت سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے محنت آپ دکھائیں گے تو وہ محنت رنگ لاتی ہے محنت آپ کی ہوگی اور کرم اللہ رب العزت کا ہوگا عطا اللہ رب العزت کی ہوگی لیکن آپ کو محنت کرنا پڑے گی آپ بغیر محنت سے چاہیں تو نہیں کما سکتے آج ہمارے معاشرے میں کسی کا کوئی زیادہ بڑا محل زیادہ بڑا گھر زیادہ بڑی گاڑی زیادہ شہرت اگر کوئی کسی کی دیکھ لیتا ہے تو اسے جلن اور حسد پیدا ہو جاتا ہے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں کتنی محنت کریں کیا کریں کونسا بزنس کریں کہ ہم بھی ان کی طرح مالدار ہو جائیں ہم بھی ان کی طرح شروع تیافتہ ہو جائیں ہم بھی ان کی طرح پیسے والے ہو جائیں آدمی اپنے دماغ نہیں لگاتا اور حسد اور جلن کرنے لگتا ہے کہ جس میں جتنا وہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اگر کسی سے آپ نے حسد کیا تو آپ کے پاس جو بھی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے ایسے ہی یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے تو اگر آپ کسی کو اٹھتا ہوا دیکھیں آپ کسی کو عزت یافتہ شورت یافتہ کسی کو پیسے والا امیر کسی کو دیکھیں تو اس سے حسد اور جلن نہ پیدا کریں بلکہ آپ اپنے دماغ میں ایسا کوئی آئیڈیا سوچیں کوئی بزنس کا آئیڈیا سوچیں محنت کرنے کا جذبہ لائیں کہ ہم بھی محنت کریں گے محنت ہماری ہوگی عطائیں اللہ رب العزت کی ہوگی محنت ہم کریں گے کام ہم کریں گے کرم اللہ رب العزت کرے گا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی مالدار بنا دے گا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بزنس مین بنا دے گا اللہ تعالی ہمارے بھی ایسا ہی اخراجات بن جائیں گے ہمارے بھی ایسے ہی کام چل جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت مالدار بنائے گا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو عطا کیا ہے اس کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما دیں لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے ہم تو دیکھ کر بس یہی سمجھتنے کی بھائی اگدم ہمارے پاس بھی مال و دولت آ جائے ہمارے پاس بھی اگدم سے سب ہو جائے بس ایسا لگے کہ بس سب سے مالدار میں ہی ہوں اور کرنا کچھ نہ پڑے تو ایسے بہت لوگوں کی سوچیں ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور ہم مالدار ہو جائیں ہمارے پاس ہر چیز آ جائے تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا آپ ذرا دیکھیں اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری محنت کیا ہے آپ کے اس سکسس کا راز کیا ہے اس طریقے سے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس طریقے سے کام کرنا ہے آپ کو اگر وزنس کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے کوئی کام اس میں محنت کرنا تو اس طریقے سے کرنا ہے آپ کسی سے پوچھو کہ کہ مجھے یہ بتا دو کہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور میں مالدار بھی بن جاؤں محنت بھی نہ کرنا پڑے آپ جیسے مجھے شورت بھی مل جائے آپ جیسے مجھے دولت بھی مل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ محنت کے بغیر کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا ہے بس اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سکسس والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ محنت کریں اور ایک کام پکڑیں پچاس کاموں کے پیچھے نہ بھاگیں اگر آپ پچاس کاموں کے پیچھے بھاگیں گی کہ آج اس کو دیکھ لیا کہ بھائی وہ کام کر رہا ہے تو وہ کرنا ہے دوسرے کو دیکھ لیا کہ اس کا وہ کام ہے تو وہ کرنا ہے تیسرے کو دیکھ لیا کہ ارے اس کا یہ کام ہے یہ تو آسان لگ رہا ہے یہ کرنا ہے اگر اس طریقے سے آپ کرتے رہیں گے تو کبھی وہ شروع کریں گے کبھی وہ شروع کریں گے سکسس کسی میں نہیں ملے گی کامیابی کسی میں بھی نہیں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکسس ہو کامیابی ہو کامیابی ملے آپ ایک کام پکڑ لیجئے کیسا بھی کام ہو عزت والا کام ہو امانداری والا کام ہو آپ اس کو کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کام آپ کا سکسسفل ہو جائے گا اور اسی میں ہی آپ کو کامیابی مل جائے گی نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں اور نہ جانے کتنے کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کام تھے آج ان کے بہت بڑے بڑے کام ہو گئے اللہ تعالیٰ کی آتائی ہوئی ان کی محنت تھی اس میں بھائی نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ایک شخص تو ایسے ہیں کہ ان کے جوٹے چپل کا کام تھا وہ خود بتاتے ہیں کہ ٹھیلے پر لگایا کرتے تھے ایک وقت میں محنت کری محنت کرنے کے بعد آج ان کا کام اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ان کے پوری پوری امارتیں بنی ہیں بلڈنگیں بنی ہیں جس میں صرف یہی کام ہو رہا ہے اور ان کے جوٹے چپل کا کام چل رہا ہے اور اس میں لاکھوں سے مال اٹھ رہا ہے مہینے میں کرونوں کے حساب سے مال اٹھ رہا ہے اور تھوک سے جا رہا ہے ہول سیل میں جا رہا ہے تو ایسے لوگ ہیں بھئی سیکسرز انہیں ہوئی ہے کیوں انہوں نے محنت کی تھی اور اس کام کو چھوٹا نہیں اس کو چھوٹا نہیں سمجھا کسی کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں کسی کام کو آپ کم نہ سمجھیں اس میں ہی محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آپ کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ اسی کام کے ذریعے سے آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی کامیابی مل جائے گی یقین اللہ رب العزت کی ذات پر کیجئے اگر یقین آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ساری چیز یقین پر ہوتی ہے بھروسے پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب جو جس کام میں ماہر ہیں جو جس کام کو کر رہے ہیں عزت ایمانداری والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس پہ برکت عطا فرمائے ہم تمامی حضرات کے گھروں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے دن دونی رات چہونی ترقیان عطا فرمائے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں